السلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ دعا ہے خوش ہوں آباد ہوں اور بہت مزے میں ہوں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جناب آج میرے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار بہت ہی سمپل مسالوں کے ساتھ بننے والے فرائیڈ چوبز کی ریسپی مٹن چاپ کی ریسپی بہت سمپل مسالوں کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے میرینیٹ کر کے رکھتیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے منمم اگر آپ بہت اچھا ٹیسٹ اس میں چاہتے ہیں تو اٹلیسٹ اس کو اوور نائر کے لیے رکھیں میں نے تو اس کو لگا کے دو گھنٹے کے لیے باہر رکھا اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیا اور ایک سے دو دن کے بعد پھر میں نے اس کو بنایا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ چیزیں ہافڈن کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر جیسے کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پکانے کا موڈ نہیں ہوتا یا پھر یہ کہ آپ کو ارجن بنانا ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ سب چیزیں کام آتی ہیں تو اسی طرح میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا پھر اس کو ڈی فروسٹ کیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو کوک کر لیا اچھا جب یہ ڈی فروسٹ ہوا تو اس میں تھوڑا سا اس کا اپنا مویسچر تھا پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر دھیمے چولے پہ رکھا تو اس نے اپنا پانی چھوڑا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈیشنل کوئی وارٹر ایڈ نہیں کیا اور تقریبا اس کو نائنٹی تو نائنٹی فائف پرسن گھلا لیا یہ اس سیٹویشن میں بھی کھانے میں بہت مزیدار تھے اچھا جناب اب میں نے یہ کیا کہ اس کا جو میں نے چاپ نکالے تو جو کرائی میں جو تھوڑا بہت مسالہ رہ گیا تھا آئل رہ گیا تھا اس ہی میں میں نے انڈے بیٹ کر کے ڈال دیئے تاکہ وہ بھی اچھا سا چٹ پٹا ہو جائے انڈوں کو ہم پھیٹ لیں گے فرائی کوٹ کرنے کے لئے میں نے سمپل بریڈ کرمز لیے ہیں اور اس کے اندر کون فلار ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اگر یہاں پر آپ اس میں وائٹ تل ایڈ کرنا چاہیں یا اور کوئی سپائسز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اس میں بریڈ کرمز میں کٹی وی لال مرچ تھوڑی سی ڈالیں اور تل ڈالتے ہیں تو یہ بھی بہت مزیدار بنتے ہیں بس اب ہم سمپلی اس کو اس میں ڈپ کر لیں گے انڈے میں اور پھر کوٹ کر کے اور پھر اس کو فرائی کر لیں گے اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہو اور آپ نے جھٹ پٹ تیار کرنا ہو تو جب آپ میرینیٹ کریں تو آپ اس میں تھوڑا سا پپیتہ ملا دیجئے تو بھی وہ بہت اچھے گلے بھی تیار ہو جائیں گی لیکن پپیتہ بہت زیادہ نہیں ملانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری چامپیں اور بوٹیاں سب الگ ہو جائیں پھر آپ کہیں کہ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ پپیتہ ملا لیں لیکن یہ تو ہماری ریسپی خراب کر دی تو تھوڑا ملائیے جیسے اگر یہ ایک کیجی ہے تو اس میں ون ٹیبل سپون آپ ڈال دیں اور پھر اس کو میرینیٹ کر دیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو اسی پروسیجر سے کریں کہ آپ اس کو کوک کر لیں اور پھر کوٹ کر کے اور فرائی کر لیں اچھا یہاں پر میں آپ سے تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنا جا رہی تھی وہ یہ کہ ریسپیز میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرا اب بہت زیادہ گیپ آنے لگا ہے تو اس کا ایک ٹیزن تو یہی ہے کہ کسی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلکل نہیں موڈ بن رہا ہوتا نہیں ٹائم مل رہا ہوتا اور پھر دوسرا یہ کہ میں نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے کونٹنٹ رائٹنگ کا تو فری لانسنگ کا وہ کورس ہے وہ میں کر رہی ہوں دوستو میں بھی تھوڑا بزی ہو جاتی ہوں آن لائن وہ کورس ہے جیسے آپ بیوٹی وغیرہ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ سکھا رہے ہیں لیکن میں نے ایک اس سے کیا ہے ڈی جی سکل کر کے ایک ویب سائٹ ہے اس سے کر رہی ہوں جس میں ہشام سرور اور بھی بہت سارے ہیں وہ سکھا رہے ہیں میں آپ سے صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو کرنا چاہے تو ضرور کریں یہ فری آف کورس ہے بس اس کی انرولمنٹ کا کرائٹیریا اب بہت زیادہ ٹف ہوتا جا رہا ہے کہ کھلتا ہے اور ایک سے دو دن میں اکثر ان کی سیٹس فل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کلوز ہو جاتا ہے آج کل کے طور میں بہت سارے چیزیں جہاں پر کرنی ضروری ہیں وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کوئی سکل سیکھنا اور پھر وہ بھی ایسا کہ جو آن لائن آپ اس کے تھوڑ کر سکیں تو پھر وہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ سب کو سیکھنی چاہیے خاص طور سے جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں پڑی لکھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں اور کچھ بھی سیکھ لیں ضروری نہیں کہ ابھی آپ کو موقع مل جائے کہ آپ اس کو عمل ملا سکیں لیکن اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اس کو سیکھیں اور اپنی سکلز بڑھائیں آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو بھی اس میں انرول کرا سکتے ہیں کہ جس بھی اس میں انٹرسٹ ہو اس میں ان کا ایک ہوتا ہے کہ دو کورسز لے سکتے ہیں آپ اور اس میں ایک فری لانسنگ کا کورس مست ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بھی آپشن جو بھی آپ کو پسند ہو کانٹینٹ رائٹنگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے بہت سارے کورسز ہیں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ڈیجیسکلز.پک کر کے ویب سائٹ ہے اور پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی شاید انرولمنٹ سٹارٹ ہونے والی ہیں سیکنڈ یا تھرڈ اکٹوبر سے تو اگر آپ اس میں سائن ان ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا کہ آپ اس کے اپلائے کر سکے وہاں پر اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو یا پھر آپ کے آس پاس کے لوگوں میں ہو تو آپ ضرور ان سے شیئر کریں میں آپ سے صرف یہ نیکی کی طور پر شیئر کر رہی ہوں کہ میری تنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو اگردتی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ کسی کو اچھی بات بتائیں یا کچھ بھی کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں گنجوسی نہیں کرنی چاہیے اچھا جناب اب یہ ہمارے چوب سیار ہو گئے ہیں فرائز کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا اور ہم سب نے بہت انجوائی کیا آپ بھی بنائیں اور انجوائی کریں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ